السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو مرد اور عورت زندگی کی گاڑے کے دو پئیے ہیں دونوں اپنے اپنے دائرے کار میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہوتے ہیں تو زندگی محبت اور سکون کا گہوارہ بن جاتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں اکثر لڑائی جھگڑے اور پریشانیوں کا ماحول بنا رہتا ہے جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دونوں ایک دوسروں کے حقوق کا خجال نہیں رکھتے ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے دین میں زندگی کے شعبے کے لیے ہدایات موجود ہیں جہاں والدین کے حقوق کا ذکر ہے وہیں قریبی رشتے داروں بیوی بچوں دوستوں اور ہمسالیوں کے حقوق کے بارے میں بھی ہدایات موجود ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر شوہر اپنی کمائی اپنی بیوی کے ہاتھ میں دیتا ہے کیا اس کا کوئی حرج ہے اور میاں بیوی کی ذمہ داریوں کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہی اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا پیارے دوستو اصل موضوع کے جانے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہماری ویڈیو کو پہلے بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی روز کی ویڈیو آپ کی خدمت میں لاتے رہیں پیارے دوستو ایک مسلمان شوہر کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور یاد رکھو کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اگر تم اسے زبردستی زیراح کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت کی کمی اور کوتائیوں کے ساتھ ایڈجشٹ کرو نہ کہ ان پر کوئی زبردستی اور زیادتی کا اتفاق کرو پیارے دوستو جو لڑکی اپنے شوہر کے لیے سارے رشتے دار خاندان بہن بھائی ماں باپ کو چھوڑ کر آتی ہے اسے جیتا جاگتا انسان سمجھنا چاہیے وہ کوئی کمپیوٹر یا روبوٹ نہیں ہے کہ کسی سوفٹ ویئر کی طرح بلا چونچنا عمل کرتی رہے اس کے جذبات اور احساسات کا خیال لکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر ایک درجہ آتا فرمایا ہے اور وہ اس وجہ سے کہ عورت کی کفالت اور نون نفدہ مرد کی ذمہ داری ہے تو مرد حضرات کو اپنے اس درجے کی شیعہ نشان کھولے دل کے ساتھ گھر والوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے بلکہ شوہر کا اپنے اہل و عیال پر اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرنا بھی اس کی عبادات میں شمار ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے مرد کو اس چارج کا ذمہ دار ٹھیرایا ہے ضروریات کی زندگی کو پورا کرے بیوی کا نانفکار شوہر کے ذمہ ہیں اس کو چاہیے کہ وہ اس کو ہسی خوشی قبول کرے اور خوشی خوشی اپنے گھر والوں پر خرچ کرے پیارے دوستو جیسا کے پہلے بھی کہا گیا کہ میعہ بیوی گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ہے اس لیے قرآن حدیث میں جہاں بیوی کو شوہر کی تابیداری کرنے کی تاقید ہے وہیں پر شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ جستو سلوک کی تاقید کی گئی ہے اب یہ شوہر اگر اپنے گھر کے خرچ میں اپنی بیوی کو ساتھ شامل کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے خرچ پورا کرنا یعنی اہل و عیال میعہ بیوی کی ضروریاتی زندگی کو پورا کرنا خاوند کی ذمہ داری ہے لیکن گھر کے اندر معاملات کو چلانا تو بیوی کی ذمہ داری ہے بچوں کے لیے ریگے حراشت کرنا کھانا بنانا صفائی کا خیال لکھنا وغیرہ اس لئے گھر کے اندر کی ضروریات کے بارے میں بیوی کو میاں سے بہتر طور پر معلوم ہوتا ہے پیار دوستو ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ روپی پیسے کا سارا کنٹرول مرد کے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور روز مزا کی رقم بھی شوہر کو بیوی کی ہاتھ پر رکھنی چاہیے حالانکہ ایسی کوئی قید نہیں اب تو مرد اپنی رقموں کو بینکوں میں رکھتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ مرد اپنی ساری کمائی یا تنخواہ کو جیب میں ہی اٹھائے فر رہا ہوتا ہے اگر وہ اپنی کمائی کو گھر میں بیوی کے پاس چھوڑتا ہے اور میاں بیوی آپس کی مشاورت میں یہ کمائی خرش کرتے ہیں تو یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے اس میں کسی کو احتراج نہیں ہونا چاہیے یاد رہے کہ زندگی میں اہدہ حال کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ شوہر اور بیوی کو ایک گاڑے کے دو پہیں سمجھا جائے وہیں یہ بات بھی اہمیت رکھتی ہے کہ خامد کی ذمہ داریوں کا تائین دونوں باہمی مشوریں اور افواہ تفہیم سے کریں چاہے ان کا تعلق کمر خارہ داری سے ہو یا پھر گھرے لو معاشیات سے ایسا کرنے سے کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ ان مشاورات سے گھر کے معاملات ہی بہتر ہوتے ہیں پیارے دوستو جن حضرات کے لیے تنخواہ محدود ہے ان کو چاہیے کہ بیوی کے معاشرات سے اپنے اخراجات کو محدود کرے اور اپنے لیے اپنی آمدنی کے مطابق بجٹ بنا لے محدود تنخواہ میں اگر وہ احتیاط نہیں کریں گے تو واقعی میں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور پریشانی سے بہتر یہی ہے کہ پہلے ہی احتیاط سے کام لیا جائے ویسے بھی ہر کام مشورے سے کرنا سننا تھی جو کام مشورے سے کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے تو یہ اس بات کا کباہت نہیں ہے کہ میاں بیوی اپنے گھر کی اخراجات کے بارے میں باہمی مشورے سے بجٹ تے کر لیں پیارے دوستو جہاں تک بات فضول خرشی کے ہے تو یہ انتہائی ناپسندید عمل ہے اسلام نے اس سے منع فرمایا گیا ہے اور میانہ روی کا دست دیا گیا ہے اور آپ بھی اپنے اخراجات سے میانہ روی اختیار کریں آئیے آپ کو یہاں قرآن حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ میاں بیوی کی آپس میں ذمہ داری کے حوالے سے کیا ارشادات ہیں پیارے دوستو اللہ تعالی نے قرآن قریب میں ارشاد فرمایا مرد عورت پر حاکم ہیں اسی وجہ سے کہ اللہ تعالی نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اسی وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرش کے ہیں اور عورتیں نیک ہیں وہ اپنے شوہروں کا کہنا مانتی ہیں اللہ کے حکم کے مطابق نیک عورتیں شوہر کی عدب موجودگی میں اپنے نفس اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہیں یعنی اپنے نفس اور شوہر کے مال میں کسی قسم کی خجانت نہیں کرتی اس آیت میں اللہ تعالی نے مرد کو عورت پر کوفیت و فضیلت دینے کی دو وجہ ذکر فرمائی ہے مرد عورت ساری کائنات کو پیدا کرنے والے اللہ تعالی نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے مرد اپنی بیوی اور بچوں کے تمام اخراجات برداشت کرتا ہے اسی طرح دوسری آیات میں اللہ تعالی نے فرمایا مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے سور بقرہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر عورت نے خاص طور پر پانچ نمازوں کے لیے پابندی کی ماہ رمضان کے روزے احتمام سے رکھے اپنی شنمگاہ کی حفاظت کی اور اپنے شوہر کی اطاعت کی تو گویا وہ جنت میں داخل ہوگی ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے عورتوں کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرنے کے لیے بھیجا ہے اور وہ یہ اللہ تعالی نے جہاد کا حکم مردوں کو دیا ہے چنانچہ اگر ان کو جہاد میں تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر انہیں عجر دیا جاتا ہے اور اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی کے خصوصی بندوں میں شمار ہو جاتے ہیں کہ مرنے کے باوجود وہ زندہ رہتے ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے خصوصی رزق ان کو دیا جاتا ہے ہم عورتیں ان کی خدمت کرتی ہیں ہمارے لیے کیا عجر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن عورتوں کی طرف سے تم بھیجی گئی ہو ان کو اطلاع کر دو کہ شوہر کی اطاعت اور ان کے حق کا اعتراف تمہارے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کے برابر ہے لیکن تم میں سے کمی عورتیں یہ ذمہ داری کو بخوبی انجام دیتی ہیں پیارے دوستو جہاں تک ایک مرد کی فوقیت کی بات ہے تو اس حوالے سے خالق کائنات نے قرآن پاک میں واضح الفاظ کے ساتھ اس مسئلے کا حل سورہ بکرا کی آیت نمبر 228 اور سورہ نسا کی آیت نمبر 34 میں پیش کر دیا ہے ان آیات میں اللہ تعالی نے واضح ذکر فرما دیا کہ مرد ہی زندگی کے سفر کا سربرا رہے گا اور فیصلہ کرنے کا حق مرد ہی کو حاصل ہی اب اچھے مرد کو چاہیے کہ عورت کو اپنے فیصلوں میں شامل کرے مرد حضرات بھی اس بات کو اچھی طرح جہن نشی کر لیں کہ بے شک مرد عورت کے لیے قوام یعنی امیر کی حیثیت رکھتا ہے لیکن ساتھ ہی دونوں کے درمیان دوستوں کا بھی تعلق ہے یعنی انتظامی امور پر تو مرد قوام یعنی امیر ہے لیکن باہمی تعلق دوستوں جیسا ہے ایسا تعلق نہیں جیسا مالک اور نوکرانی کے درمیان ہوتا ہے بلکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوئیوں کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آؤ جیسا کہ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ حسن و سلوک کی تاقید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو عورتوں کے بارے میں بھرائی کی رسیت کرتا ہوں اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن و سلوک اور بہتری کی قوالی ایمان کی شرط قرار دیا ہے حضرت عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں اس آدمی کے ایمان زیادہ کامل ہے جس کا اخلاق برتاؤ سب کے ساتھ خاص طور پر بیوی کے ساتھ جس کا رویہ حسن و محبت کا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دین کی محبت عطا فرمائے آمین اللہم آمین پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور دیں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ